اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ دینی علم اٹھ جائے گا اور جاہل ہی جاہل ظاہر ہو جائیں گے اور علانیہ طور پر شراب پی جائے گی زنا عام ہو جائے گا رات کو آپ نے بستر کے نیچے یہ چیز رکھ کر آپ نے سونا ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری بات کا یقین نہ آئے کیونکہ لوگ ایسی باتوں کو سچ نہیں سمجھتے لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ رات کو اس عمل کو کر کے سو جائیں اگلے دن آپ کے آتھوں میں دولت کا انتظام ہو جائے گا آپ کو جتنی بھی دولت کی پیسو کی ضرورت ہوگی غیبی طریقے سے اللہ کی مدد نازل ہوگی اور آپ کے لیے دولت کا بندوبست ہو جائے گا چاہے آپ کو ایک لاکھ کی ضرورت ہو یا دس لاکھ کی ضرورت ہو اللہ رب العزت ایسے وسائل پیدا فرما دیں گے ایسی غیبی خزانے کھول دیں گے کہ آپ کے لیے دولت کا فوراً انتظام ہو جائے گا آج کا یہ عمل میرے وہ تمام بھائی میری بہنیں کر لیں جو کہتی ہیں کہ ہمارے پاس پیسے کی بہت کمی ہے جب بھی ہمیں دولت کی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیتا کوئی ہماری مدد نہیں کرتا آج میں اپنے ان تمام بھائیوں اور بہنوں کو یہ عمل بتانے جا رہا ہوں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ایسا دست غیب کھولے گا کہ نہ صرف دنیا دیکھے گی بلکہ آپ خود بھی حیران تے پریشان رہ جائیں گے آپ کو خود ایسا لگے گا جیسے آپ کے اوپر دولت کی بارش برسنا شروع ہو چکی ہے یقین کریں کہ جس طرح ایک آدمی کو لگتا ہے کہ میں پیسے میں کھیلنا شروع ہو گیا ہوں میں دولت میں کھیلنے لگا ہوں میرے اوپر رزق کی دولت کی ایسی برکتیں نازل ہونا شروع ہو چکی ہیں کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا ایسا ہی آپ کے ساتھ ہوگا جو بھی آدمی جو بھی شخص معاشی پریشانیوں میں رزق کی مشکلات میں گرا ہوا ہے میں ان سب کو آج اس عمل کی دعوت عام دیتا ہوں وہ یہ عمل ضرور کریں پھر قدرت کا نظارہ دیکھیں اللہ کی کرم نوازیاں دیکھیں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں دیکھیں حضرت شیخ سعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت شیخ سعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دوگ دولت اور طاقت ہوگی گریب کتنا ہی خوش اخلاق کیوں نہ ہو اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں آج آپ اپنے آس پاس نظر گھما کر دیکھیں معاشرے کو دیکھیں جس کے پاس پیسہ ہے جس کے پاس طاقت ہے اس کی عزت ہے چاہے وہ حرام کھا رہا ہو چاہے وہ زانی ہو چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ شرابی ہو جھوٹا ہو منافق ہو کچھ بھی ہو اس کے پاس دولت ہے لوگ اسی کو سلام کریں گے میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو بندہ مقام حاصل کرنے کے بعد گرور کرنا شروع کر دیتا ہے تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے آخر کار پھر وہ اپنی اسی حالت میں واپس آ جاتا ہے جس میں وہ پہلے تھا کیونکہ گریبی اور بیماری آنے میں دیر نہیں لگتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے اگر آپ امیر ترین انسان بننا چاہتے ہیں یا بن چکے ہیں تو گریبی کو مت بھولے اگر آپ طاقتور بن چکے ہیں تو بیماری کو مت بھولے کیونکہ یہ آنے میں ذرا سا بھی ٹیم نہیں لگاتی آج میں آپ کو جس عمل کے بارے میں بتاؤں گا اس کو سب لوگوں نے کرنا ہے ایک میری بین کہتی ہے کہ ایک دفعہ میری فیس کا بندوبس نہیں ہو رہا تھا اور میں بہت پریشان تھی میرے گھر والے بہت پریشان تھے پھر میری والدہ نے کہا کہ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے مانگو اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو اللہ پاک مدد فرمائیں گے وہ بہن کہتی ہے کہ میں نے ایسا ہی کیا کیا اللہ تعالیٰ کی مدد سے پیس ہوگا بندوبس فوراں ہو گیا آج میں آپ تمام بھائیوں بہنوں کے حوالے سے یہ عمل کرنے جا رہا ہوں جس کو آپ نے رات کو آپ نے بستر پر لیٹھ کر اس وقت کرنا ہے جب آپ نے سونا ہے سونے سے پہلے عمل کرنا ہے اس عمل کے لیے دو چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی اگر آپ کے اوپر کسی نے بندش لگا دی ہے آپ کا رزق نہیں کھل رہا آپ کے پاس دولت نہیں آ رہی آپ کے پاس پیسہ نہیں آ رہا آپ کو نوکری نہیں ہی مل رہی آپ کا ہر کام اٹھکا ہوا ہے آپ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے دو چیزیں آپ کے اس عمل میں آپ لوگوں کو چاہیے پچاس روپے کا ایک نوٹ چاہیے اس کے ساتھ آپ کو دو علیچی کے دانے چاہیے آپ نے پیسے پچاس روپے کے نوٹ کے اوپر دو علیچی کے دانے رکھ دیں کوشش کریں کہ یہ عمل کرنے سے پہلے حضور لازمی کر لیں پچاس کے نوٹ کے اوپر دو علیچی کے دانے رکھیں اب اس کے اوپر آپ نے اول و آخر تین بار دروشری پڑھنا ہے اس کے بعد ایک مرتبہ صورت فاتح پڑھنی ہے پھر صورت فاتح ایک مرتبہ پڑھنی ہے تین مرتبہ آپ نے صورت اخلاص پڑھنی ہے پچاس روپے کے نوٹ کے اوپر دو علیچی کے دانے رکھیں سب سے پہلے تین مرتبہ دروشری پڑھنے کے بعد اس کے اوپر پھونک مار دیں پھر ایک مرتبہ صورت فاتح پڑھیں اس کے اوپر پھونک مار دیں تین مرتبہ صورت اخلاص پڑھیں اس کے اوپر پھونک مار دیں پھر آخر میں تین بار دروشری پڑھ کر اس کے اوپر پھونک مار دیں علائچی کے جو دو دانے ہیں اس کو پچاس کے نوٹ میں آپ نے لپیٹ کر رات کو اپنے تکیہ کے نیچے دائیں سائیڈ پر رکھ کر سو جانا ہے اس کے بعد جب صبح اٹھے وہ نوٹ کھولے اس میں سے دو علائچی کے دانے نکال کر اپنے موں میں رکھ لے ان کو چوسنا شروع کر دیں اور جو پچاس رپے کا نوٹ ہے اس کو آپ نے کسی بھی فقیر کے آت میں رکھ دینا ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ اس عمل کی برکت سے میرا رزق کھول دے دوستو علائچی کے دانے کھانے سے یہ فیدہ ہوگا کہ آپ کے اندر پوزیٹیو انرجی پیدا ہوگی جو بھی بندش لگی ہوگی وہ ٹوٹ جائے گی نظر لگی ہوگی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی اور پچاس رپے کا نوٹ کا یہ فیدہ ہوگا کہ جیسے ہی آپ کسی قریب کے ہاتھ میں کسی بخاری یا فقیر کے ہاتھ میں رکھیں گے آپ کا رزق کھل جائے گا اور دولت کا انتظام آپ کے لئے ہو جائے گا یہ چھوٹا سا عمل میرے تمام بہن بھائیوں کو ضرور کرنا پڑے گا اس کا بہت ہی اچھا رزلٹ ملے گا ہم اللہ پاک سے تمام پریشانیوں اور مشکلات سے دوری کی دعا کرتے ہیں بہت زیارہ خیار رکھئے گا میرے بھائیوں اور دوستو اللہ پاک ہم سب کا حامیوں ناصر ہو